معلوم ہے آقا جنت میں سیر فرما رہے ہیں کہاں سیر فرما رہے ہیں جنت میں جنت میں آقا سیر فرما رہے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آ رہی آقا نے پوچھا جبریل یہ کس کی تلاوت کی آواز ہے کہا آقا جی آپ کے چہیتے صحابی حارسہ بن نمان کی تلاوت کی آواز ہے آقا نے فرمایا جانتے ہو جبریل حارسہ مدینے میں قرآن پڑھتے ہیں آواز جنت میں سنائی پڑھتی ہے یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حارسہ اپنی ماں کی خدمت مہت کرتے ہیں ایک دن ان کی ماں نے دعا کر دیا مالک و مولا میرا بیٹا حارسہ میری بڑی خدمت کرتا ہے اسے ایسی جزا دے کہ قرآن مدینے میں پڑھے آواز جنت الفرداؤں میں پہنچ جائے یہ ماں کی دعا ہے کتنے لوگ ماں کی دعا لینا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر ایک بار بول دے تو سبحان اللہ کتنے لوگ ماں کی دعا لینا چاہتے ہیں آپ لوگ تو مزار پر بغیر ماں کی دعا لیے چلے جاتے ہیں مسجدوں میں بغیر ماں کی دعا لیے چلے جاتے ہیں جلسوں میں بغیر ماں کی دعا لیے چلے جاتے ہیں پیروں کی بارگاہ میں بغیر ماں کی دعا لیے چلے جاتے ہیں آپ نے سمجھا کیا ہے آپ کو ساری دنیا کو لفافہ دیتے پھرتے ہیں یہ پیر صاحب کا لفافہ ہے یہ صاحب امام صاحب کا لفافہ ہے یہ خطیب صاحب کا لفافہ ہے یہ شائر اسلام کا لفافہ ہے یہ فلا صاحب کا لفافہ ہے زندگی میں کم سے کم ایک لفافہ اپنی ماں کے نام کا بھی بنا لو ایک لفافہ اپنے باپ کے نام کا بھی بنا لو آج زمانہ پریشان ہے لوگ پریشان اور حیران ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا میراج کی شب ہے آمِ نا کے لال ہے اچھا ایک بات بتاتا ہوں سنیے جسے جانا ہو ایک منت میں چلا جائے جسے جسے جانا ہو اب اس کے بعد کوئی جائے گا نہیں محبت سے بیٹھ کر کے گفتگو سنے جسے جانا ہو ایک منت میں چلا جائے ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک ہاتھ اپنے باپ کے نام پر اور دوسرا ہاتھ اپنی ماں کے نام پر اٹھا کر بولنے سبحان اللہ اب ذرا غور سے سنیں گے میراج کی شب ہے آمِ نا کے لال ہے اقصہ میں سواری پہنچی ہے جب آقا کی سواری اقصہ میں پہنچی تو آقا کی تعظیم کے لیے حضرت آدم بھی کھڑے ہیں حضرت عبراہیم بھی کھڑے ہیں حضرت اسماعیل بھی کھڑے ہیں حضرت زکریہ بھی کھڑے ہیں حضرت یہیہ بھی کھڑے ہیں یاد رکھیے گا صاحب آدم نے یہ نہیں کہا کہ آنے والا تو میرا شہزادہ آ رہا ہے میں اس کی تعظیم کیوں کروں حضرت عبراہیم نے یہ نہیں کہا آنے والا میرا لخت جگر آ رہا ہے میں اس کی تعصیم کیوں کروں بلکہ یہی کہا آنے والا ہمارا امام آ رہا ہے آج ہم مقتدی بلکر مسید اقصہ میں تشریف فرما ہے اس لئے آپ بھی یاد رکھنا ان اماموں کی قدر کیجئے ان علماء کرام کی عزت کیجئے جب آپ کا امام آپ کی گلی سے گزرے بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیے چائے کی ہوتل میں ہے کھڑے ہو جائیے امام کا عدب کیجئے یہ سوچ کر ہمارے بابا حضرت آدم نے امام کی تعظیم کی ہے یاد رکھیے گا آج ہم کہاں قدر کرتے ہیں آج ہمیں نعرے یاد ہیں فاتح یاد ہیں سب کچھ یاد ہیں مگر مصطفیٰ جانِ رحمت اور انبیاء علیہ السلام کی سنتوں سے ہم دور ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صرف جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے وہی آپ کا امام ہے نہیں نہیں جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے وہ مسجد کا امام ہے اور یہ جو علماء ہے یہ پوری قوم کے امام ہے اس لئے عالم پوری قوم کا امام ہوتا ہے کہیں نظر آئے اس کی تعظیم کیجئے حضرت کا اینک اور حضرت کا چشمہ اپنی آنکھوں سے اتاریے آج میڈیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو دیکھ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے میڈیا والوں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ دنیا کی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بنے ہیں مگر کیا وجہ ہے پینا ہو تو عالم سے پوچھتے ہیں کیسے پانی پینا ہے کھانا ہو تو عالم سے پوچھتے ہیں کیسے کھانا کھانا ہے آپ عالم کے پیچھے چلتے ہیں اوہ ڈاکٹر بازارو ڈاکٹر نہیں تھا اوہ ڈاکٹر دنیا بھی ڈاکٹر نہیں تھا اس ڈاکٹر نے کہا میڈیا والوں تجھے پتا نہیں ہے دنیا میں کوئی ڈاکٹر ہو انجینئر ہو پروفیسر ہو سائنٹسٹ ہو سب دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر ڈاکٹر انجینئر پروفیسر اور سائنٹسٹ بنتے ہیں مگر جو عالم بنتا ہے وہ دنیا کے رائٹروں کی نکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر نہیں بلکہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن پڑھ کر عالم دیر بنتا ہے حدیث مصطفیٰ پڑھ کر عالم دیر بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے علماء کے پیچھے چلتے ہیں اس لئے خوبی عادر کیے گا جس نبی کی شان یہ ہے جس نبی کی تعظیم کے لئے آدم کھڑے ہیں حضرت ابراہیم کھڑے ہیں حضرت اسماعیل کھڑے ہیں اللہ اللہ جس نبی کی تعظیم کے لئے فرشتے کھڑے ہیں وہی نبی ہیں مسید نبی شریف ہے آقا صحابہ اکرام کی جھرمت میں بیٹھے ہیں اتنے میں ایک پاکیزہ خاتون نیک عورت مسید نبی شریف میں چلی آ رہی ہیں آقا کریم کی نظر پڑی ہے جو ہی آقا کریم کی نظر پڑی فورا مصطفیٰ جان رحمت اس پاکیزہ خاتون کے لئے کھڑے ہو گئے جب آقا کھڑے ہوئے تو صحابہ بھی کھڑے ہو گئے صحابہ ارز گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون مقدس خاتون ہیں جن کے لئے میرے آقا کھڑے ہیں یوں ہی وہ عورت قریب آئیں آقا نے اپنے کاندھرے کاندھے سے چادر مبارک کو اتارا زمین پر بچھا دیا آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے صحابہ ارز کرتے ہیں فیدہ کا بیومی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا جی یہ کون پاکیزہ عورت ہیں یہ کون نیک عورت ہیں ساری دنیا آپ کی تعظیم کرتی ہے مگر میرا پیغمبر اس عورت کی تعظیم کے لئے کھڑا ہے آقا کریم مسکراتے ہیں فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تم اپنی ماں کی تعظیم نہیں کرتے سنو تیرا پیغمبر جس عورت کی تعظیم کے لئے کھڑا ہے یہ عورت کوئی اور نہیں میری دودھ پلانے والی ماں حضرت دائی حلیمہ ہے جن کی تعظیم کے لئے تیرا پیغمبر کھڑا ہے سلطان لزا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے بتاؤ کیا آپ بھی کبھی اپنی ماں کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہو کیا آپ بھی کبھی اپنے باپ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہو آپ کو ہوگے نہیں مولانا آج ہماری پوزیشن تو یہ ہے کہ ماں نیچے بیٹھی ہے بیٹا کرسی پہ بیٹھا ہے ماں نیچے بیٹھی ہے بیٹا چار بائی پر بیٹھا ہے آج ہماری پوزیشن یہ ہے بیٹا اپنے آفیس میں چمبر میں بیٹا ہے اور باپ دروازے پر دروازے پر کھڑا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امانداری سے بتانا ہم اپنے دروازوں پر کلچیاں لگا کر بیٹے ہیں اور میرا باپ چوکیدار کی طرح کھڑا ہے کیا یہی سماج ہے کیا یہی معاشرہ ہے کیا آمنہ کلال نے یہی سلیکہ بتایا ہے آج کے جلسے میں آنے والوں پہلا پیغام یہ لے کر کے جاؤ کہ آج کے بعد جانا تم چاہے کالیج میں ہو تم چاہے اسکول میں ہو تم چاہے بجنس مین ہو بجنس کی کرسی پر بیٹے ہو تم چاہے تجارت کے میدان میں ہو دنیا میں کہیں ہو یاد رکھنا تم گھر میں بیٹے ہو بغل میں تیری بیوی بیٹی ہیں تیرے بچے بیٹے ہیں اتنے میں تیری بڑھی ماں تیرے پاس چلی آئے تیرا بڑھا باپ تیرے سامنے آ جائے فوراں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا اپنی بیوی سے کہنا تم بھی کھڑی ہو جاؤ اپنے بچوں سے کہنا تم بھی کھڑے ہو جاؤ تیری بیوی اور بچے تجھ سے پوچھیں گے کل تک تو اس قدر تعظیم نہیں کرتے تھے آج ماں کی اتنی عزت تو کر رہے ہو آج باپ کی اتنی تعظیم کیوں کر رہے ہو کہنا پگلی تجھے نہیں معلوم کل تک میں نہیں جانتا تھا آج میں نے جلسے میں جان لیا ہے تم اور ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں او نبی تو مسید نبی شریف میں دودھ پیلانے والی ماں حضرت دائی حلیمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تو آقا مسید نبی میں اس ماں کے لیے کھڑے ہیں جنہوں نے دودھ پیلایا ہے میں تو اس ماں کے لیے کھڑا ہوں جس نے دودھ بھی پیلایا ہے پیٹ میں نو ماں کھنے جگر بھی پیلایا ہے جس نے سب سے پہلے میرے جسم کو کپڑا پہنایا او میری ماں ہے جس نے اونگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھایا او میری ماں ہے جس نے پوری زندگی کی کمائی میری محبت میں قربان کر دی او میرا باپ ہے اس لیے یاد رکھنا آج کے بعد جب میری ماں یا میرے باپ نظر آئے تو میں بھی تحسین کروں گا میرے گھر والوں تم بھی میری ماں کی عزت کرنا تم بھی میرے باپ کی عزت کرنا یاد رکھنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص سے اس کے ماں اور باپ راضی ہو جائیں اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ رات اس حال میں گزارتا ہے کہ اس کی ماں بھی اس سے خوش ہے اس کا باپ بھی اس سے خوش ہے تو صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خوشی کی وجہ سے اس بندے کے لیے اس بیٹے کے لیے جنت کے دو دروازوں کو کھول دیتا ہے تے دروازوں کو کھول دیتا ہے جہاں دونوں انگلیاں اٹھا کر بولے کہ تے دروازوں کو کھول دیتا ہے دو دروازوں کو کھول دیتا ہے اور لیکن اگر ناراض ہیں تو اگر ایک ناراض ہیں ماں ناراض ہیں صرف باپ راضی ہے تو جہنم کا ایک دروازہ کھن جاتا ہے اس لیے یاد رکھیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کے بارے میں ارشاد فرمائے آقا کریم نے فرمایا دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ہی شخص جنت بھی ہو اور جہنم بھی ہو کہا ہاں ماں باپ راضی ہے تم نے انہیں راضی کر لیا تو تمہارے لیے وہ جنت ہے اگر تم نے ناراض کر دیا تو تمہارے لیے جہنم ہے اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کتنے نوجوان ہو جو آج کے بعد اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو گے زراحات اٹھاؤ تو کتنے نوجوان ہیں جو آج کے بعد اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں گے ما شاء اللہ سارے نوجوان کریں گے آلہ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا آپ کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں آلہ حضرت کو لوگ صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں بلکہ صرف فتوہ باتی سے کام لیتے ہیں تکیہ باتی سے کام لیتے ہیں انہیں آلہ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ جا کر کے پڑھے آلہ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا حضور بتایا جائے ماں کا رتبہ بڑا ہے یا باپ کا رتبہ بڑا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں سنو محبت ماں سے زیادہ کرو اور عدب باپ کا زیادہ کرو اس لیے کہ باپ تیرا بھی حاکم ہے تیری ماں کا بھی حاکم ہے پوچھا گیا حضور مرد کی کمائی میں پہلا حق کس کا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں جب تم کماؤ تو یاد رکھنا مرد کی کمائی میں پہلا حق اس کی ماں کا ہے کس کا ہے جلا ہاتھ اٹھا کر کے بولنے کس کا ہے اور زور سے بولنے کس کا ہے ماں کا مرد کی کمائی میں پہلا حق کس کا ہے ماں کا اور دوسرا حق اس کے باپ کا ہے آلہ حضرت سے پوچھا گیا حضور کا ماں کر کیا کیا جائے کہا جب کماؤ تو سب سے سو کماؤ تو پچہتر ماں کو دو اور پچیس باپ کو دو لیکن برا نہ مانونا اے میری قوم کے شہزادوں آج جو ہمارے قوم کے نوجوانوں کی حالت ہے ہم انجنئر بن کر پریشان ہیں ہم ڈاکٹر بن کر پریشان ہیں ہم پروفیسر بن کر پریشان ہیں ہم عالم مولانا بن کر پریشان ہیں جانتے ہو اس پریشانی کی وجہ کیا ہے ہم نے جب کمانا شروع کیا تو ماں کو چھوڑ کر ہم نے اپنا گھر الگ آباد کر لیا ہم نے باپ کو چھوڑ کر اپنی زندگی الگ گزار دی اے میری قوم کے شہزادے اور شہزادیوں گوھر سے سننا تم بھی جب سسرال میں قدم رکھتی ہو تو اپنے شوہر سے کہتی ہو اب مجھے ساس کے ساتھ نہیں رہنا تیرے ماں اور باپ کے ساتھ نہیں رہنا میرے لئے الگ رہنے کا انتظام کر دو جانتی ہو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تیرے شوہر کی کمائی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تیرے شوہر کی ترقی رک جاتی ہے تم کیسی بیوی ہو کیا تجھے گوارہ ہے کہ تیرے شوہر کے ماں اور باپ اس سے ناراض ہو اور صبح بھی اس کے لئے جہنم کے دروازے کھن جائیں اور شام کو بھی اس کے لئے جہنم کے دروازے کھن جائیں اے اسلام کی شہزادیوں اگر سماج میں کوئی لڑکا یا دولہر اس سے یہ کہتا ہے اے میری شریک حیات میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ رہنا چاہتا ہوں تو اپنے شوہر سے کہنا خبردار میں تیرے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ نہیں رہ سکتی تیرا شوہر پوچھے گا کیوں چل تجھے ممبئی میں رکھیں گے چل تجھے دہلی میں رکھیں گے کہنا ہے میرے شوہر نامدار ہم نے سمجھ لیا تیرے مزاز کو جو بیٹا اپنے ماں اور باپ کا وفادار نہیں ہوگا وہ زندگی میں کبھی بیوی اور بچوں کا بھی وفادار نہیں ہوگا اس لئے پہلی وفاداری اپنے ماں اور باپ کے ساتھ کرو دوسری وفاداری اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کرو لیکن آج ہم تو سماج بدلنے چلے ہیں لیکن بدلے تو کیسے بدلے آج تو لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی ہم جو چاہے کرے آپ کو کیا پروبلم ہے ہم کان میں بالی پہن لے ہم ناک میں نتیاں پہن لے ہم بازوں میں چوڑیاں پہن لے ہماری گھر کی عورتیں کہتی ہیں مولانا ہم چاہے نقاب میں رہے نہ رہے ہم چاہے دوپٹا اڑھے نہ رہو نہ اڑھے اسلام کہتا ہے تیرا نکاح مومن ہو تو مومنہ عورت سے ہے اور مومنہ عورت ہو تو مومن مرد سے ہے لیکن آج لڑکا کہیں ہماری مرضی ہم جس سے شادی کر لے لڑکی کہیں ہم جس کے ساتھ چاہے نکاح رچالے جب سماج اتنا بگر جائے معاشرہ اتنا بگر جائے لوگ اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارنے کی باگ کر لے تو یاد رکھنا پھر تم عذابِ الہی کا انتظار کرو آج جو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے اس لیے اسلام کی شہزادیوں خوب یاد رکھنا آج ہماری پوزیشن کیا ہے آج مرد کی کمائی میں پہلا حق اس کی ماں کا ہے لیکن آج کون بیٹا ہے جو ماں کو حق دے رہا ہے آج کون بیٹا ہے جو باپ کو حق دے رہا ہے اللہ اللہ قرآن نے کیا کہا قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ترشاد فرماتا ہے رب برحم ہو ماں کما رب بیانی صغیرہ جب تم اپنے ماں باپ کے سامنے جانا تو اپنی جوانی کو یاد نہ کرنا اپنی طاقت کو یاد نہ کرنا جب ماں باپ کے سامنے جانا تو اپنے بچپن کے دینوں کو یاد کرنا دعا کرنا مالک و مولا میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ میری قوم کے نوجوانوں رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تیری ماں کچھ پھول کرتی ہے بیٹا پندرہ رمضان گزر گئے ہیں عید آنے والی ہے عید بہت قریب ہے تیری ایک بہن بھی غریب ہے تیرا ایک بھائی بھی چھوٹا ہے بیٹا تیرے باپ کے لیے دوائیاں خریدنی ہیں سوئیوں سوئیاں بھی لینی ہیں اے بیٹا کچھ کپڑے بھی لینے ہیں ایسا ہے ماں کے لیے کچھ پیسہ بھیج دے آج کا بیٹا کہتا ہے ماں اپنی بیوی اور بچوں سے پیسہ بھجے بچے گا تب نہ بھیجوں گا سلطان نزا پوچھنا چاہتا ہے ماں باپ سے کہنے والوں تمہارا مزاز کیسا ہو گیا تمہارا کردار کیسا ہو گیا تمہاری سوچ کیسی ہو گئی تمہاری فکر کیسی ہو گئی یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ بچے گا تب پھجیں گے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تب تیرے ماں باپ بڑھے ہو گئے آج ان کے بازووں میں کمانے کی طاقت نہ رہی آج ان کے آنکھوں میں دیکھنے کی سکت باقی نہیں رہی آج تم انہیں دولت کی بات آئی تو کہہ رہے ہو بچے گا تب پھجیں گے کبھی تم نے اپنے بچپن کو یاد کیا کیا کبھی تیری ماں نے بھی تجھ سے کہا تھا بیٹا کھانا بچے گا تب تجھے ملے گا کیا کبھی تیرے باپ نے بھی کہا تھا پیسہ بچے گا تب تیرا کپڑا بنے گا کیا کبھی تیرے باپ نے بھی کہا تھا بیٹا پیسہ بچے گا تب تیرا ایڈمیسن کالیج میں ہوگا اور تیرا باپ تیرے لیے کپڑا بنائے گا نہیں نہیں تیری ماں نے تو کھانا بنانے کے بعد سب سے پہلے کہا تھا بیٹا جی بھر کے کھا لے ماں کو کھانا ملے نہ ملے تو کھا لے گا ماں سمجھے گی میرا بھی پیٹ بھر گیا ہے تیرے باپ نے کمانے کے بعد کہا تھا میرے لگتے جگر لے یہ پیسہ کالیج میں ایڈمیسن کرا لے ٹویسن کا انتظام کر لے بیٹا اپنے کپڑے بنوالے اچھے ڈریسز کا انتظام کر لے بیٹا فکر نہ کرنا زندگی میں کبھی پیچھے نہ مڑنا ضرورت پڑا تو تیرا باپ کرز لے کر تجھے پڑھائے گا ضرورت پڑی تو تیرا باپ اپنے باپ دادا کی دی ہوئی زمینوں کو بیچ دے گا تیری ماں نے تو اسے کہا تھا لادلا آگے بڑھتا جا ضرورت پڑی تو بیک ماں اپنے بیٹے کی محبت میں پاک پاؤں کا پائل بیچ دے گی گلے کا لاکت بیچ دے گی کان کی بالی بیچ دے گی جس ماں نے بچپن میں تیرے لیے زیورات بیچ دیے جس باپ نے تیرے لیے جس باپ نے تیری زندگی کی کمائی خرج کر دی تجھے پڑھا لکھا کر انجنئر بنایا ڈاکٹر بنایا پروفیسر بنایا بیجنس مین بنایا آل مولانا مفتی بنایا خطیب الہند اور مفقر اسلام اور شائر اسلام بنایا آج جب اسی ماں کو اسی باپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو تو کہتا ہے بچے گا تب پھیجیں گے آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ کہ آج کے بعد کمانا اور جب تنخواہ اٹھانا تو سب سے پہلے اپنی بڑھی ماں کو فل لگانا ماں مجھے اتنے پیسے تنخواہ میں ملے ہیں بول تجھے کتنے پیسے کی ضرورت ہے بتا بابا کو دوائیاں لینی ہے بتا میری بہن کے لئے بھی کچھ پیسے دے دینا ماں بول کتنے پیسے کی ضرورت ہے دنیا میں کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو کہے گی بیٹا سارا پیسہ مجھے بھیج دے کوئی ایسا باپ نہیں ہے جو کہے گا بیٹا سارا پیسہ مجھے بھیج دے تیری ماں کہے گی ٹھیک ہے تیرے بابا سے پوچھ لینے دے رات کی تنہائی میں تیری ماں تیرے باپ سے کہتی ہے سنا ہے بیٹے کا فون آیا تھا بیٹے کو تنخواہ ملی ہے کہہ رہا تھا ماں کتنا پیسہ چاہیے تو تیرے باپ نے کہا تھا تم نے پیسہ مانگا تو نہیں کبھی نہیں مانگا ہے کہا پہلے کہہ دینا میرے پوتوں کا ٹیویسن کی جمع کر دے گا ان کے کپڑوں کا انتظام کر دے گا میری بہو کے علاج کرا دے گا پھر جب اس کی ضرورت سے پیسے بچے نہ تو میرے لیے بھیج دے گا ہم تو پرانے کپڑے بھی پہن کر عید کر لیں گے مگر وہ پرانا پہنے گا یہ ایک باپ کو گوارا نہیں ہوگا اللہ اللہ جانتے ہو تم نے ایک بار ماں باپ کو پوچھا ہے تیرے ماں باپ رات کی تنہائی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں مالک و مولا میرے بیٹے کی کمائی میں برکت دے دے میرے بیٹے کی زندگی میں برکت دے دے اس کی اولادوں کو اور بیویوں کو صحت مند بنا دے اس کے بجنس اور کاروبار میں برکت دے دے اے مولا میرا بیٹا کما کر مجھے پوچھتا ہے اے مالک و مولا اس کی زندگی میں برکتیں دے دے جس دن تُو نے ایسا کر لیا صرف ماں باپ کی دعائیں تجھے ملیں گی ام سال تُو لاک پتی ہے انشاءاللہ اگلے سال کرور پتی ہو جائے گا ام سال کرور پتی ہے اگلے سال عرب پتی ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ تیری کمائی میں پہلا حصہ تمہاری ماں کو ملیں گے کتنے نوجوان ہیں جو آج کے بعد کمائیں گے تو پہلے اپنی ماں کو دیں گے بس ایک ہی نوجوان سارے نوجوان دیں گے تو جرہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یاد رکھیے گا میری گفتگو اس لیے نہیں ہے خوب تقریر جمعے اور آپ واہ واہ کر کے جلسے سے چلے جائیں نہیں میری تقریر کا ایک مقصد ہے تحریک اس لیے خوب یاد رکھیں اسے زندگی میں جگہ دیں یاد رکھنا اسلام کے شہزادوں آج ہم ماں باپ سے کس قدر دور ہیں آپ نے نہیں جانا آج ہماری پوجیشن کیا ہے آج ہماری حالت کیا ہے آج ہم سماج میں کہاں پر زندہ ہیں کہاں پر جیوی تھے کبھی آپ نے سوچا ہے اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس نے ماں باپ کو بھی حق دیا اور بیوی اور بچوں کو بھی حق دیا ہے اللہ اللہ اسلام سے اچھا مذہب لے کر تو آئیے ہمیں بتائیے تو سہی آپ کو جانانا بہت ضروری ہے اللہ اکبر جہاں ماں باپ کا حق اسلام نے مقرر کیا وہاں پر بیٹے اور بیٹیوں کو بھی حق مقرر کیا بعد جب آئی بیٹوں کی اور بیٹیوں کی نبی فرماتے ہیں اولادوں پہ صدقہ کر اولادوں کو کھلانا بھی ضروری ہے اور اولادوں کے لیے اچھی نصیحتیں بھی ضروری ہیں اولادوں کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیں گے کل پر روزے محشر اللہ رب العزت آپ سے پوچھے گا یہ نہیں پوچھے گا تو نے اپنی بیٹی کو ماشٹر کیوں نہیں بنایا بلکہ اللہ یہ پوچھے گا تو نے اپنے بیٹے کو دیندار کیوں نہیں بنایا تو نے اپنی بیٹیوں کو تقوی شہار کیوں نہیں بنایا تو نے اپنی بیٹیوں کو متقی اور پرہزکار کیوں نہیں بنایا آ سیدہ خاتونے جنت کے نام سے فاتحہ کرانے والی اسلام کی ماؤں سلطان نصہ اس سے پوچھنا چاہتا ہے آپ نے اپنے بیٹوں کو کتنا دیندار بنایا ہے آپ نے اپنی اولادوں کو کتنا دیندار بنایا ہے سیدہ خاتونے جنت ہیں حضرت امام حسین کہتے ہیں امی جان بچپن سے لے کر آج تک تک جب سے میری آنکھیں کھلی ہیں آج تک میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ کبھی آپ کی نماز قضا ہوئی ہو کبھی آپ کی تلاوت بند ہوئی ہو اے میری امی جان میں نے تو یہی دیکھا آپ کی تلاوت بھی جاری ہے اور قرآن کی نمازیں بھی جاری ہیں جانتے ہو اس ماں نے کیا کہا تھا کہا تھا بیٹے حسین نماز ہر دکھ کا علاج ہے اور قرآن یہ اہلِ بیت کا ساتھی ہے یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر دو بھاری اور وصنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک جسے قرآن کہا جاتا ہے اور ایک جسے اہلِ بیت کہا جاتا ہے خوب یاد رکھیے گا اللہ 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 ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے پہلی ذمہ داری کیا ہے کیا پہلی ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے بچوں کو نمازی بنا دے کیا پہلی ذمہ داری یہ ہے بچوں کو رزہ دار بنا دے نہیں صاحب اسلام میں نمازی باد میں بنانا ہے رزہ دار باد میں بنانا ہے حاجی باد میں بنانا ہے زکاة دینے والا باد میں بنانا ہے پہلے کیا بنانا ہے تو اسلام کہتا ہے طلب العلم فریضت سب سے پہلے اسلام میں مرد ہو یا عورت بچہ ہو یا بچی پہلے تعلیم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے یار رکھیے گا سب سے پہلے اولادوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے اللہ اللہ یہی وجہ ہے اسلام میں بچہ سات سال کا ہو تو نمازی بنائیں نماز پڑھنا سیکھائیں دس سال کا ہو جائے تو مار کر پڑھائیں اسے آسان لب و لہجے میں یوں کہیں بچہ بالگ ہوگا تو نماز فرض ہے بچہ بالگ ہوگا تو روزہ فرض ہے بچہ اور بچی بالگا ہوگی اور بچہ بالگ ہوگا تو حج و زکاة فرض ہے مگر بعد جب تعلیم کی آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد اللہ حد علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک اب ذرا غور سے سننا ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے بیٹا ہو اسے بھی تعلیم دیلائیں بیٹی ہو اسے بھی تعلیم دیلائیں یعنی تعلیم یافتہ بنائیں مگر آج تو مزاز بدل گیا ہے آج ہماری قوم کی بیٹیوں سے خطاب کر کے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ باسلیکہ بن جائیں آپ باسلیکہ بن جائیں آپ کے بچے پہلے اسکول میں نہیں پڑھتے آپ کے بچے پہلے کالیج میں نہیں جاتے آپ کے بچے پہلے انورسٹی میں نہیں جاتے آپ کے بچے سب سے پہلے جس درسگاہ میں پڑھتے ہیں اس درسگاہ کا نام ماں کی گود ہے اس لیے یاد رکھنا ماں کے گود میں سب سے پہلے بچے پڑھتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی انورسٹی کا نام ماں کا گود ہے آپ بھی افراد تفریق شکار نظرہ پورا مجباہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پیار سے بولنے یا رسول اللہ اور جنا محبت سے بول دے یا حبیب اللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے خوب یاد رکھنا بچے مدرسے میں بات میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اسکول کالیج میں بات میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مگر ماں کی گود میں بچے پڑھیں گے کیسے جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تب تو پڑھیں گے آج کی ماں سے پوچھئے یہ کہیں گی مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی ہم ملک میں ہجاب کی ہماری بیٹیاں نقاب نہیں پہندی مگر ہم ملک میں ہجاب کی لرائی لڑ رہے ہیں ایمانداری سے بتائیے گا اتنے لوگ یہاں بیٹے ہیں عید میں آپ نے پانچ پانچ ہزار کے قیمتی کپڑے اپنی بیٹیوں کے لیے خریدے ہیں لیکن کیا آپ نے ساتھ میں کوئی نقاب بھی کھریدا ساتھ میں کیا آپ نے کوئی ہجاب بھی کھریدا آپ کی بیٹی نے صاحب کو پتلا سا دوپٹا خرید کر کے سوٹ کے ساتھ لے آئے صاحب آپ نے کیا اپنی بیٹی کو بتایا اے میری لخت جگر اسلام میں اوڈ پٹا اوڈنا حرام ہے جسے اوڈنے کے بعد بال نظر آئے بال کی سیاہی نظر آئے آپ کو کبھی فرصت بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو دین بتائیے آپ اپنی بیویوں کو دین بتائیے آج قوم کی کڑو رو لڑکیاں مولانا سے لڑنے کے لیے تیار ہے ہم کسی مولانا کے کہنے پر اپنی زندگی کیوں گزاریں گے میں انہاں عورتوں سے کہنا چاہوں گا تم کہتی ہو میرا جسم میری مرضی تو میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑا گرور ہے تجھے اپنے جسم پر بڑا تکبر ہے تجھے اپنے جسم پر تو میرا ایک چائلنج قبول کرو نو ماہ ایک بچہ تیرے پیٹ میں پلتا ہے بس تُو نے جتنا پڑھا ہے نا اسی کا کچھ حصہ اپنے اس بچے کو پیٹ میں پڑھا دو چلو ون سے ہنڈریڈ ہی پڑھا دو اے سے زیڈ ہی پڑھا دو یہ عورتیں کہیں گی مولانا کیسی بات کرتے ہو بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں پھر تین سال کے بعد پڑھنے کے لائک ہوتے ہیں سلنا سال کے عمر میں پڑھ لکھ کر میٹی کرتے ہیں بھالا کوئی ماں کے پیٹ میں پڑھتا ہے میں کہنا چاہوں گا ہاں ہاں اے لوگ اے سماج کی عورتوں خوب یاد رکھنا دنیا میں جن عورتوں نے کہا میرا جسم میری مرضی ان کی اولادیں ان کی گود میں تو نہیں پڑھتائیں ناچنے والی کانے والی بن گئیں مگر جسم ماں نے کہا تھا مالک و مولا جسم میرا ہے مرضی تیری ہے اے مالک و مولا زندگی میری ہے مگر سیرت سیدہ خاتون جنت کی ہے جانتے ہو ماں کون ہے وہ ماں سرکار غوث آزم کی ماں ہے حضرت فاطمہ امو الخیر ہے جنہوں نے کہا تھا مولا بازو میرے ہیں مگر کردار فاطمہ زہرہ کے ہیں آنکھیں میری ہیں مگر حیاء فاطمہ زہرہ کے ہیں اللہ اللہ اسی ماں نے اپنے بیٹے شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار بڑے پیر تستغیر شیخوں سے آزم جیلانی کو دنیا میں جنمباد میں دیا اور بیٹ میں ہی پندرہ پارا کا حافظ ایک قرآن بنا دیا صاحب یہ ایسی ماں بھی تو اسلام کے دامل میں گزری ہے میں اپنی ماںوں سے کہنا چاہوں گا اپنے کردار کو اچھا بناو اپنے کریکٹر کو اچھا بناو چریتر ہی نہ بنو کریکٹر لیس نہ بنو اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بیٹیوں کو اچھے کردار سے آراستہ اور پیراستہ کرو آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا آپ ایمانداری سے بتائیے مجھے آپ بتائیے مجھے اسلام کا جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ تعلیم کا پیغام ہے ایجوکیشن کا پیغام ہے اسلام نے کہا آپ اپنی اولاد کو دنیا کی دولت دیں نہ دیں مگر سب سے پہلے انہیں تعلیم ضرور دیں وہ تعلیم جس سے آپ کا بچہ سمجھ سکے حلال کیا ہے حرام کیا ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے کیا تعلیم کا مقصد یہ ہے بچہ میٹک میں پڑھ رہا ہو اور سگریٹ پی رہا ہو میں یہ نہیں کہتا سگریٹ پینا حرام ہے مگر سگریٹ پینا عدب کے خلاف ضرور ہے آپ کی بیٹی کالیج میں سگریٹ پیٹی ہو صاحب آپ کو مدرسوں کا بہت حساب لیتے ہیں مدرسوں میں یہ نہیں ہوتا مدرسوں میں یہ نہیں ہوتا مدرسوں میں اس پڑھائی کی ضرورت ہے مدرسوں میں اس تعلیم کی ضرورت ہے الحمدللہ مداری سے اسلامیہ میں ان باتوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ اکثر مداری سے اسلامیہ میں آپ کو ہماری زماعت کے ایسے ایسے عالم ملیں گے جو ایک وقت اردو بھی جانتے ہیں عربی بھی جانتے ہیں فارسی بھی جانتے ہیں ہندی بھی جانتے ہیں انگلیش بھی جانتے ہیں میت بھی جانتے ہیں سارا سسٹم اور نظام آج مداری سے اسلامیہ میں موجود ہیں آپ بھی کہتے ہیں مدرسے میں یہ ہونا چاہیے میں بھی کہتا ہوں بے شک مدرسوں میں سب ہونا چاہیے لیکن مداری سے اسلامیہ میں کتنے پرسنٹ بچے پڑھتے ہیں ایک پرسنٹ بچے بھی مداری سے اسلامیہ میں نہیں پڑھتے 99% ہماری قوم کے بیٹے اور بیٹیاں جہاں پڑھتے ہیں وہ اسکول ہے وہ کالیج ہے سلطان نظر آپ سے پوچھنا چاہتا ہے آپ نے کبھی کالیجوں کا حساب لیا ہے آپ نے کبھی اسکولوں کا حساب لیا ہے کیا کبھی آپ نے جا کر کالیج کے پرنسپل سے پوچھا اوہ پرنسپل صاحب میری بیٹی کالیج میں آنے سے پہلے آوارہ نہیں تھی کالیج میں آنے کے بعد آوارہ کیسے بن گئی میرا بیٹا کالیج میں آنے سے پہلے شرابی نہیں تھا کالیج میں آنے کے بعد شرابی کیسے بن گیا میرا بیٹا جواری نہیں تھا کالیج میں آنے کے بعد جواری کیسے بن گیا میرا بیٹا کلم چلانے کی جگہ کلم سے لکھنے کے بجائے تمچے اور بن بن چلانے والا کب سے بن گیا کالیج کا پرنسپل کہے گا جاؤ جاؤ گھر جاؤ ہم یہاں کتابیں پڑھنے کے لیے آئے ہیں تمہارے بچوں کو کردار سکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں مگر قسم خدا کی ہماری قوم کا ایک بچہ اگر مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہنچتا ہے تو ہماری جماعت کے علم دین اسے قرآن بھی پڑھاتے ہیں ساتھ میں آمینہ کے لال کا کردار بھی پڑھاتے ہیں قوم کی اگر ایک بیٹی مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہنچتی ہے تو صاحب ہمارے اہمارے علماء انہیں قرآن بھی پڑھاتے ہیں یا ہماری معلماء انہیں قرآن بھی پڑھاتی ہیں ساتھ میں خاتون جنت کا کردار بھی پڑھاتے ہیں تعلیم کا مقصد کیا ہے زمانہ شرابی ہو جائے تعلیم کا مقصد کیا ہے لوگ آوارہ ہو جائے تعلیم کا مقصد کیا ہے نیا فیشن آجائے تعلیم کا مقصد کیا ہے جس کے ساتھ چاہے صاحب عزت و عبد کا سعودہ ہو جائے نہیں صاحب اسلام کہتا ہے تعلیم کا مقصد یہ ہے اوط العلم درجات جو پڑھے گا اس کے رتبے کو بڑھا دیا جائے گا تعلیم کا مقصد یہ ہے انسان اچھا بنے حلال حرام کی تمیز ہو وہ جانے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اسے پتا ہو خراب کیا ہے اچھا کیا ہے اور صحیح کیا ہے آج ہماری اولادوں کو پتا ہی نہیں ہے اوہ صاحب جو مرضی میں آیا جب چاہا شراب تی لی جب چاہا آرکشٹانہ چا لیا جب چاہا ڈی جے بجا لیا جب چاہا صاحب بیٹھ کر کے شراب کی محفل سجالی نہیں اسلام میں شراب پینا حرام ہے اسلام میں زنا کرنا حرام ہے اسلام میں جوا کھلنا حرام ہے اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے اسلام میں رشوت لینا حرام ہے یاد رکھئے گا خوب زندگی میں اچھی طرح آپ ان باتوں سے دون رہیے اپنی اولادوں کو اس بات کی تعلیم دیجئے آپ اپنی بیٹیوں کو بتائیے اے میری بیٹی حیاء ایمان کا حصہ ہے تم پڑھنے کے لیے جا رہی ہونا جاؤ شوق سے پڑھنے کے لیے جاؤ لیکن میری بیٹی عزت کا خیال لکھنا یاد رکھنا عزت کا خیال لکھنا عابرو کا خیال لکھنا اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم سب کی امی جان ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وقت کی بہت بڑی عالمہ مفتیاں ہیں جن سے صحابہ اکرام مسائل دریافت کرتے تھے جن سے حدیثیں بخاری شریف پرمی جی شریف نیسہ ایب نے ماجا تمامی احادیث کی کتابوں میں ان سے احادیث مروی ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آؤ آؤ ذرا ان کی زندگی کو دیکھو اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز پوچھا آئی شاہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو ہم سب کی امی جان ہیں کون بول لہا ہے کیا مانگنا چاہتی ہو او نبی بول لہے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْحُفَنتَهُ حضور جو دے اسے لے لو اور حضور جی سے روکے اسے رک جاؤ اللہ اللہ دینے والے نبی ہیں فرمانے والے مصطفی ہیں آئی شاہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو عرض کرتی ہیں آقا جی اگر اجازت ہو تو میں اپنے بابا حضرت ابو بکر صزیق سے نہیں پوچھ لو اللہ اللہ کونین کے تاجدار نے یہ نہیں کہا آئی شاہ میرے رہتے ہوئی ابو بکر سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ آقا امت کو تعلیم دے رہے ہیں اے میری امت کی عورتوں جب کوئی مسئلہ تجھے درپیش آئے نہ لینے کا یا دینے کا تو ایک بار اپنے اس باپ سے ضرور پوچھ لینا جس باپ نے تیری پرورش کی ہے جس باپ نے تیرے اچھے اور برے کا خیال کیا ہے جس باپ نے تجھے تعلیم و تربیت دی ہے اللہ اللہ صاحب آج میری قوم کی بیٹیاں میں تجھ سے کہنا چاہوں گا تیرے باپ نے تجھے کالیج میں بھیجا ہے کالیج کا کوئی آوارہ لڑکا جب میری کالائی مانگتا ہے تو ذرا ایک بار اس سے کہنا ہر جام میری کالائی مانگنے والے جس باپ نے مجھے کتابیں دی ہیں جس باپ نے مجھے کلم دیا ہے جس باپ نے مجھے پڑھنے کے لیے کالیج میں بھیجا ہے ذرا اس باپ سے ایک بار پوچھ تو لینے دے کہ میں یہاں کلم پکڑنے کے لیے آئی ہوں یا وائی فرنڈ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آئی ہوں میں یہاں کتابیں پکڑنے کے لیے آئی ہوں یا یہاں پر کسی آوارہ لڑکے سے دوستی کرنے کے لیے آئی ہو ایک بار ذرا اپنے باپ سے ضرور پوچھنا کسی لڑکے آوارہ لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے ایک بار ذرا اپنی اس ماں سے ضرور پوچھنا جس ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے جس ماں نے تیری پرورش کی ہے ایک بار اپنے اس باپ کی عزت کا خیال ضرور کرنا جو باپ راست کی تنہائی میں تیری ماں سے کہتا ہے بیٹی کا ایڈمیشن تو کالیج میں کرا دیا ہے مگر عزت رہے گی کہ چلی جائے گی اس کا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے سلطان نظہ بتانا چاہے گا آج بھارت میں ایسے ایسے قوانین پاس ہیں کہ صاحب آپ جرم کا جرم کا تصور ہی مٹا دیا گیا ہے مٹا دیا گیا ہے آج اس ملک میں سنبیدان بن چکا ہے لڑکے اور لڑکی جب بالی ہو جائے تو لیب ہنگیلیشن سیپ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں میں کہتا ہوں صاحبوں یاد رکھنا آپ میری مخالفت کیجئے مگر مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے بیٹیوں کو زنا کرنے کے لیے بھیج دیجئے بچوں کو زنا کرنے کے لیے بھیج دیجئے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آج سماج کس قدر گندہ ہوتا جا رہا ہے اسلام کی بیٹیوں خوب یاد رکھنا جو بیٹیاں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر لیتی ہیں کالیج کی دنیا سے بھاگ کر رنگین دنیا میں چلی جاتی ہیں یہ تیری جوانی چند روزہ ہے یہ حسن و جمال چند روزہ ہے چند دنوں کے بعد یہ جوانی ڈھل جانے والی ہے حسن و جمال کا خاتمہ ہو جانے والا ہے چند روزہ لذت و خواہیشات کے لیے تُو نے باپ کی عزت کو عزت نہ جانا ماں کی عزت کو عزت نہ جانا خاندان کی عزت کا خیال لکیا مذہب و ملت کی عزت کا خیال لکیا جس کے ساتھ چاہا تُم نے کلائی پکڑ کے دلی بھاگ گئی منبئی بھاگ گئی سب سے پہلے اس کا بھیانک انجام سنو جو آئے دن اخبار میں پڑھنے کو ملہا ہے جانتی ہو سب سے پہلے جب تُو قدم نکال کر بھاگتی ہے تو تیرا باپ تیرے باپ پہ کیا گزرتی ہے کبھی تُو نے سوچا ہے تیری ماں کو نید کیسے آتی ہوگی کبھی تُو نے سوچا ہے تیرا باپ